اسلام علیکم فرینڈز آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل بابا پیٹ انفو میں تو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے برڈز اور پیٹس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے تو دوستو یہ میری فنچ ہے اس کو ایک بائنڈنگ ہو گئی ہے میں شام کو آیا آفیس سے تو میں نے دیکھا کہ یہ بیچاری کونے میں اس طرح حالت میں پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بیچاری بہت تکلیف میں بہت بری حالت ہے اس کے سر کے بال بھی کھڑے ہوئے تو یہ ہوتی ہے ایک بائنڈنگ کی پچھان کے سر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور پونچ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اوپر ہو گئی ہے اور پر بھی اس کے کھل گئے تو آج اس کا ہم ایک نکالیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح ایک بائنڈنگ ہو جائے کسی برڈ کو تو آپ کس طرح اس کا ایک نکال سکتے ہیں تو بہت ہی تکلیف میں ہے یہ دوستوں تو اس کا ایک نکالتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح ایک بائنڈنگ میں ایک نکالا جاتا ہے کسی بھی برڈ کا تو یہ میں نے اوئل لے لیا ہے سرسوں کا اور یہ میں آہستہ آہستہ اس کی وینٹ پہ لگاؤں گا کیونکہ اس کو بہت درد ہو رہا ہے میں جیسے اس کو ہلکا سا تھوڑا سا ہاتھ تیز لگاتا ہوں تو یہ بہت بشاری درد سے تڑپتی ہے تو کوشش یہی کریں گے کہ سب سے پہلے اس کی وینٹ کو اچھی طرح یہ دیکھیں آپ تو بہت درد ہو رہا ہے اس کو بہت یہ مچھل رہی ہے یہ دیکھیں بہت تڑپ رہی ہے درد سے بیچاری اب پتہ نہیں کب سے یہ بیچاری درد میں ہے کیونکہ میں نے تو یہ ابھی آ کر دیکھا ہے تو پھر میں نے اس کو فوراں نکالا ہے اور اب میں اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ سرسوں کا آئل لے لیں اور آہستہ آہستہ سے یہ دیکھیں اے گئے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا آپ بھی اگر فنگر لگائیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ اے گئے یہ دیکھیں پورا اے گئے اس کے اندر اس کے بیچاری کا ایک پسا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے یہ بیچاری بہت ہی تکلیف میں ہے تو آئل آپ نے اچھی طرح لگا لینا ہے اس کی وینٹ کے آس پاس ادھر ادھر تاکہ جو اے گئے وہ بہت آسانی سے نکل آئے لیکن آسان تو نہیں ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ جو انڈا ہے یہ جو اے گئے یہ اندر بریک ہو نہ پائے کیونکہ اگر یہ اندر بریک ہو جاتا ہے تو برڈ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے اس سے تو میری بھی کوشش یہ ہی ہے کہ میں اس انڈے کو ثابوت ہی نکالوں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جلد بات ہی نہیں کرنی ہے بلکل بھی آپ نے اور ویڈیو یہ پوری دیکھنی ہے جب تک ایک باہر نہیں آتا تو پہلے تو یہ دیکھیں آپ اس کے بچارے کے بہت درد ہے اور اس کی وجہ سے توائل تو لگ چکا ہے پورا اب اس کا سٹول جو ہے میں اس کو صاف کر دیتا ہوں کیونکہ پہلے تھوڑا تھوڑا سٹول لازمی آئے گا پھر اس کے بعد ایک آئے گا باہر تو ابھی بھی دیکھیں میں پیچھے سے تھوڑا سا زور دے رہا ہوں آگے سے اس کو دبا نہیں رہا ایک دم پیچھے سے ہلکہ ہلکہ کر رہا ہوں آئل لگانے سے وہ سلپ ہو رہا ہے انڈے کے اوپر گریپ نہیں ہو رہی اگر آئل نہیں لگائیں گے تو انڈا ٹوڑ جائے گا تو آپ نے لازمی اسی طرح پہلے اچھی طرح آئل لگا لینا ہے اس کے اوپر پھر اس کے بعد ہی اس کی وینڈ کو آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کرنا ہے اوپر کی طرف کریں گے تو پھر انڈا آہستہ 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 نیچے آئے گا تو میں بھی کوئی جلد بازی نہیں کر رہا دوستوں آپ لوگوں نے بھی کوئی جلد بازی نہیں کرنی آرام سے تحمل سے یہ کام کرنا ہے اور آئل سے اچھی طرح اس کی وینڈ کو آپ نے پہلے بھگو دینا ہے اگرم تر کر دینا آئل میں پھر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف سے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ہلکے ہلکے سے زور لگانا ہے اور اب انڈا کافی نیچے آ چکا ہے پھر جب نیچے آئے تو پھر آپ نے اس کو دوبارہ تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہے اس کی وینڈ کو اچھی طرح وہ کرنا ہے تو اب میں دوستوں اس کو لگانے لگاؤں زور تھوڑا سا زیادہ کیونکہ انڈا اب کافی نیچے آ چکا ہے تو اب یہ تھوڑا سا زور اب اوپر سے لگے گا تو پھر اس کی وینڈ سے ایک بھار آئے گا بہت تکلیف میں بیچاری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب آہستہ آہستہ آرہا ہے بھار کی طرف تو آپ نے بھی جلد بازی نہیں کرنی بس یہ میری یہ آہستہ آہستہ پھر آہستہ آہستہ پوش کرنا ہے انڈا مجھے کچھا لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا مجھے دکھا ہے انڈا تو یہ کچھا انڈا ہے پورا انڈا ہے نہیں یہ 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 آگیا دوستوں بیچاری کا ایک بھار تو یہ کچھا ایک تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہوایٹ نہیں ہے یہ ٹرانسپیرنس آہے گئے تو یہ بہت کچھا ایک تھا کیلچم کی کمی کی وجہ سے یہ برڈ میں ہو جاتا ہے خاص طور پر فنچ جو ہے وہ دے دے زیادہ انڈے دیتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں انڈا نکلنے کے پانچ سے دس منٹ کے بعد کی یہ ویڈیو ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ جمپنگ بھی کرنا شروع ہو گئی اور کافی ایکٹیو اور کافی بہتر ہو گئی پہلے سے ماشاءاللہ سے اب یہ بچ جائے گی اگر میں وقت میں نہ پہنچتا تو اس کی صبح تک ڈیت ہو جاتی تو اب یہ کافی ایکٹیو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کافی بہتر ہو گئی ہے اب میں نے دانہ رکھا ہے اور پانی بھی رکھا ہے اس کو تو اب اس نے دیکھیں دانہ کھانا بھی سٹارٹ کر دیا ہے تو اب یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اوکے ہو جائے گی صبح تک اور یہ بہتر ہو جائے گی فلائی و لائی بھی اچھی کرے گی تو پھر میں اس کو کالونی میں دوبارہ چھوڑ دوں گا تو دوستوں اسی طرح آپ کی بھی کسی برڈ کو ہو جائے تو آپ نے جل بازی نہیں کرنے اور اسی طرح ہی آرام آرام سے ایک کو نکالنا ہے برڈ میں سے تاکہ ایک اندر ٹھائچ نہ ہو جائے اندر ٹوٹے نہیں ہونکہ اندر ٹوٹ جاتا ہے تو برڈ کے چانسز ہوتے ہیں تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ہی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پری لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ